ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن 24 مئی بروز جمعت المبارک کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج کا دن آپ کے لئے اپنے لیندین بولچال اور دوسروں کو قائل کرنے کی صلاحیت کے مناسب اور بھرپور استعمال کے دوران محتاط رہنے کا ہے اس لئے دوسروں سے گفتگو کرتے وقت اپنے الفاظ کا چناؤ انتہائی احتیاط سے کریں اور اپنے لہجے اور الفاظ کی ادائیگی پر بھی توجہ دیں ورنہ اپنے اردگرد مجود افراد کے ساتھ نہ صرف تلخ کلامی ہو سکتی ہے بلکہ بحث و تقرار کی وجہ سے ان کے جذبات موشتل بھی ہو سکتے ہیں یا ان کا دل آپ کے رویے کی وجہ سے زخمی بھی ہو سکتا ہے کسی قسم کی تو تقرار یا بحث و مباسے سے بچنے اور اپنے پیار بھرے رشتوں کو بچانے کے لئے کسی تجرباکار خاتون کی جانب سے مدد کی عملی پیشکش کو قبول کر لیں آج جب آپ کو علم ہوگا کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے تو اسے آپ میں بے چینی اور بد اعتمادی کے جذبات حاوی ہونے سے آپ عملی اقدامات کرنے میں کافی بیزار ہو جائیں گے یا آپ کا دل ٹوٹنے کی وجہ سے کچھ بھی کرنے کو دل نہ چاہے گا لیکن ان حالات میں بھی آپ کو حوصلہ دینے کے لئے صرف آپ کے پیارے ہی آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کو اپنے تمام اہم امور کی انجام دہی بہت جلد اور لازمی انجام دینے کے لئے کوششیں پورے عظم اور دل جمی سے کرنی چاہیے تاکہ آپ میں تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہونے سے قبل ہی آپ کے امور پایا تکمل تک پہنچ جائیں آج آپ کو اپنے پیاروں سے اپنے تعلقات کو کشیدگی سے بچانے کے لئے اپنے اندر پیدا ہونے والی زد اور اناکو کا بو میں رکھنا ہوگا ورنہ بہت سی غلط فہمیاں بھی پھیل سکتی ہیں جس سے آپ کے باہمی تعلقات شدید متاثر ہو سکتے ہیں جبکہ مجودہ تعلقات ختم بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ایک تو اپنی بات بلکل واضح انداز میں کرنے کی کوشش کریں اور دوسرا یہ کہ اگر حالات کی وجہ سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے تو اسے پہلی ہی فرصت میں ختم کرنے کی کوشش کریں اپنے جذباتی صدمے کو برداشت کر کے اپنے سماجی رشتوں کو بہ آسانی برقرار رکھ سکیں گے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی جذباتی کیفیات کو زیر بحث لانے سے اپنے آپ کو متوازن رکھنا بہت آسان ہو جائے گا کینسر برج سرطان آج آپ میں اپنے ستاروں کے اثرات کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی تحریک پیدا ہو سکتی ہے جس سے آپ کے مصبت خیالات آپ کا بہترین اساسہ ثابت ہو سکیں گے جبکہ آپ کے منفی جذبات کی وجہ سے آپ کے قریب بھی یا اردگرد موجود افراد آپ کی تنزیہ باتوں اور کانٹے دار جملوں سے محفوظ نہ رہ سکیں گے اور ان میں سے کچھ افراد کے جذبات مجروبی ہو سکتے ہیں جس سے بات بگڑ بھی سکتی ہے اپنے الفاظ کا چناؤ انتہائی احتیاط سے کریں اور اپنے مصبت جذبات کو ہی متحرک رکھنے کی کوشش کریں جب اپنے دوستوں سے میل ملاقات کا سلسلہ شروع کریں گے تو آپ کا موڑ ٹھیک ہو سکے گا جبکہ اپنے پیاروں کی خاص نگے داشت کرنی بھی بہت ہی ضروری ہوگی آج دن کے آغاز میں ہی آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ آپ کے لئے حالات معمول کے مطابق نہیں ہیں اور سوائے پریشانی کے اور کچھ نظر نہیں آ سکے گا اس میں سب سے زیادہ مشکل آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو دوسروں کے خیالات اور ارادوں کے بارے میں بہت جلد علم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں یا ان کے ارادے کیا ہیں یا وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ باہمی بات چیت کے دوران بھی آپ کو علم ہو جاتا ہے کہ اب بات کس نہج پر جا سکتی ہے جبکہ کئی بار تو دوسروں کی سرگوشیاں بھی آپ کو سمجھ آ جاتی ہیں ان باتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے آپ کو پر سکون اور باعتماد بنانے کی کوشش ضرور کریں آج اپنے آپ کو دوسروں کے بے سبرے پن کا شکار بننے والے حالات سے دور رکھیں اور دنیا داری اپنانے کی کوشش کریں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ سب کچھ آپ کو جان بوجھ کر پریشان کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے آج کسی صورت بھی دوسروں خاص کر اپنے پیاروں سے اپنے احساسات چھپانے کی کوشش مت کریں بلکہ حکمت اور دنائی کے ساتھ اپنی سوچ کو استعمال کر کے کامیابی کی منزل کے جانب اپنا سفر جاری رکھیں سامنے آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے آپ کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ موجودہ وقت آپ کے لیے نہیں ہے اسی لیے ہر صورت حمت ہارنے والے جذبات اور احساسات سے اپنے آپ کو بچائیں آج امن اور سکون کی خواہش نے آپ کو دیوانہ بنا رکھا ہوگا اور دوسروں کی طرح خوشیوں سے لطف اندوز ہونے کو بھی آپ کا من مچل جاتا ہے ممکنہ طور پر یہ سب آپ کا حق ہو سکتا ہے اور ہر حال میں آپ کو یہ حق ملنا بھی چاہیے مگر حالات کا تقاضہ کیا ہے اسے مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا کسی کے بارے میں اپنے شک کا دائرہ وسیع نہ کریں اور نہ ہی اپنے آپ کو لانتان کریں کیونکہ آپ تو دوسروں سے بڑھ کر باشاور اور زیہوش ہیں لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے ارد گرد جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس پر گہری نظر رکھیں ورنہ کل اس کی لپیٹ میں آپ بھی آ سکتے ہیں اپنی سماجی اور اخلاقی قدروں کو توڑنے کی غلطی کبھی اور کسی حالت میں نہ کریں آج اس ستاروں کے اثرات کی وجہ سے آپ میں ڈر پیدا ہو سکتا ہے اور حالات کے بارے میں بے یقینی کے خیالات بھی نہ جانے اب کیا ہوگا اس طرح کی باتیں آپ کے دل میں بیٹھ سکتی ہیں جس کی وجہ سے آپ میں تلخی اور بیچینی بڑھ سکتی ہے ایسے جذباتی ماحول میں آپ کے کئی قریبی افراد آپ کی زد میں آ کر آپ کی بدمزاجی کا خمیازہ بھگتتے ہوئے پریشان خیالی کے ساتھ وقت گزار رہے ہوں گے مگر یہ نہ سمجھ پائیں گے کہ اصل بات کیا ہے آج اپنے خفیہ دشمنوں کو بے نکاب کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک ایسا نہیں ہوگا آپ کو چین نہیں ملے گا اس بارے میں پوری تسلی سے غور و غوظ کر کے ہی اپنے اندر مجود خوف پر قابو پا سکیں گے آج آپ میں پیدا ہونے والی گھبراہت اور پریشانی کا سبب کیا ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا اس کے بارے میں دوسروں سے شیئر کرنے سے ہی اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں گے کسی بھی قسم کی مشینری کے استعمال میں مہارت حاصل کرنے میں آپ کو کچھ زیادہ تگو دور نہیں کرنی پڑے گی تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کو عملی جامع نہیں پہنا رہے آج اصل اہمیت آپ کی سوچوں خیالات اور بنیادی کردار کی ہے جو آج آپ ہی کو ادا کرنا ہے ورنہ وقت گزر جائے گا اپنے ارد گرد کی دنیا میں پھیلی ہوئی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے میں بازاہر کوئی رکاوٹ نہ ہوگی اور نہ ہی کسی طرح کی ممانت سامنے آسکے گی لیکن اس کے باوجود آپ کو محتاط رہنا ہوگا کیپریکورن برج جدی آج مالی لیندین کے حوالے سے اپنے جذبات قابو میں رکھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ سے رکم کا تقاضہ کرنے والا فرد بھی اپنے فرائض کے ہتھوں مجبور ہو سکتا ہے ایسے حالات میں آپ کو تو دوسروں سے ہٹ کر محتاط رویہ اختیار کرنا لازم ہوگا کسی بھی قسم کے کاروبار میں تمام قوائد و ضعبط کا خاص خیال رکھیں آپ کو کسی بھی حالت میں اپنا یقین اور اعتماد کمزور نہیں پڑھنے دینا چاہیے کیونکہ اصل بات ہی اعتماد کی ہوتی ہے آج اپنے جذبات کے اظہار میں کوئی کمی نہ رہنے دیں کیونکہ جس طرح محبت چھپانے سے بھی چھپ نہیں سکتی اسی طرح آپ کو بھی اپنی خوبیوں کے بارے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی آج کسی دوسرے شہر سے تعلق رکھنے والے کسی رشتے دار کی جانب سے آپ کو کسی افسوسناک خبر کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے ایسے میں آپ کو اپنے معاملات کو نبھانا یا آگے بڑھانا ممکن نہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو مشکل صورتحال سے نبرو آزما ہونا پڑے گا مگر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایسے میں آپ کا کوئی تجربہ کار رشتے دار آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے آگے آئے گا جس سے آپ کے معاملات معمول کے مطابق آ جائیں گے ویسے تو صبح سے ہی آپ کے حالات میں بے یقینی اور بے چینی کے اثرات سامنے آنے سے آپ کو اپنی جذباتیت کو سنبھالنا مشکل ہو سکتا ہے جسے آپ کے معاملات بھی انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں آج آپ کو اپنے مالی حالات میں بہتری یا تبدیلی لانے کی ضرورت کا احساس شدت سے ہونے کی بنا پر آپ اپنے لیندین کے معاملات کو نیسرے سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور جس دوست کی جانب سے رقم کی ادائیگی کا وعدہ پورا نہ ہو سکے گا اس سے آپ کی خوب گرمہ گرمی بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ گہرائی یا غیر جانبداری سے سوچیں گے تو یہ سب تاخیر حالات کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے اور اس میں آپ کے دوست کا کوئی قصور نہ ہوگا حالات کو سمجھنے اور اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کریں ورنہ اپنے پیاروں سے بھی بلا وجہ کی تلخی یا رنجش کا موقع اپنے ہاتھوں سے ہی پیدا کر سکیں گے اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی کوشش ضرور کریں موسیقی